کیا حکومت کے اتحادی مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو اور الیکٹورل ری فارمز کو اور کیا وہ مجھ ترکہ اجلاس پر حکومت کی حمایت کریں گے اس پر حکومت کے تینوں اتحادیوں سے بات کریں گے جی ڈی اے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ایم کی ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمین الحق اور کاف لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینڈرٹر کامل علی آغا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ شو پر جوائن کرنے کے لئے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا وقت ہے کہ دوہزار تئیس کے انتخابات جو حکومت ای وی ایم کے ذریعے کروانا چاہتی ہے الیکٹرون ری فارمز کے بعد کروانا چاہتی ہے کیا وہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکے گا یہ آپ کے خیال میں جو آپوزیشن کی مخالفت ہے وہ وزن رکھتی ہے کہ حکومت یہ تمام کام بہت جلد بازی میں کرنا جا رہی ہے جی بہت شکریہ شہزار اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں ہر الیکشن کو کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے ہو جاتی ہے اور واقعی ایشیوز ہیں بھی دیکھئے جو اس وقت الائز پارٹی ہیں وہ ان کو اس میں ان کو سن رہی ہیں اور جہاں ہمیں اتراز آتا ہے ہم وہ اتراز اٹھاتے ہیں بٹ یہاں اس وقت اپوزیشن کا جو رویہ ہے کہ آپ نے بجٹ سنانی ہے بجٹ سے پہلے آپ نے اتجاز شروع کر دیا ازیومنگ کہ بس بجٹ یہ ہو گا آپ بجٹ سنتے پھر آپ اتراز ہیں کہ بہت جلد بازی میں حکومت یہ کرنے جاری ہے جس کا نقصان ہوگا اس کو اگر کرنا بھی ہے تو ٹھیک طریقے سے پہلے آزمال یا اجزوائز کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ اس آرگیومنٹ میں کوئی وزن ہے یا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ دولہ تیس کا پورا انتخابات اس پر کروالی جائے دیکھیں بلکل وزن الیکشن کمیشن کی اس میں نہیں ہے ریزن بینگ آپ تیس سال چاہیے آپ کو جب دو ہزار تیرہ میں اور یہ جب الیکشن کمیشن آپ کا بنا تھا بلکہ وہ ناصر ملک صاحب کی جسٹس بڑے کریڈبل ججز تھے اس میں ہانی مسلم صاحب بھی تھے جب وہ کمیشن بنا تھا اس کمیشن کی رپورٹ پڑی ہے آپ نے ذرا وہ دیکھ لیجئے کہ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ذرا اس پہ بھی آپ جیسے چینل کو اور آپ کو اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے تو یہ کوئی ایکسسائز آج سے تو نہیں شروع ہوئی پھر آپ کے الیکٹورل ریفارمز ایک جو ہیں آپ کے دو ہزار سترہ والے اس میں ای وی ایم کی بات کرتا ہے ایک سو تین ہے ان کا سیکشن وہ ای وی ایم کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بائی الیکشن میں ٹرائے کریں آپ نے بائی الیکشن میں ٹرائے کیا آپ نے این اے فور پیشاہ پیشاور میں کیا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی کمزوریاں جو سامنے آئی وہ یہ آیا کہ پیپر پسرا تھا تو جی تاریں ہل رہی تھی تو آپ کو تو اس سے لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ جو چینجز لانے چاہیے تھے جب یہ قومی اسیمبلی سے منظور ہوا اور سٹینڈنگ کمیٹی میں تھا سینٹ کی تو اس میں پھر کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی بلائے گیا سابق سیکرٹری جو ہے الیکشن کمیشن کے ان کو بلائے گیا فافن کو بلائے گیا پلٹ آٹ کو بھی بلائے گیا تحفظات تھے اپوزیشن کے بھی تحفظات تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پر الیکشن ہو گئے تو ان الیکشن کی لیجٹمیسی ہوگی یا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلی بات انڈیپینڈنٹ لوگوں سے زیادہ یہ ذمہ داری پارلمنٹیرینز پر آتی ہے یہ ذمہ داری اتنی ہی اپوزیشن پر آتی ہے کیا انہوں نے یہ بریفنگ کب ہوئی ہے شبلی فراز صاحب کی جو ای وی ایم پر کی ہے انہوں نے وہ انہوں نے کی ہے بریفنگ ابھی کوئی میرا خیال ہے ہفتہ ہوا ہے یا دستن آپ یہ کب سے بات سن رہے ہیں کہ نہیں جی ای وی ایم ناٹ ایکسپٹیبل بھئی آپ نے جو چیز دیکھی نہیں تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ کا کام تھا کہ پہلے آپ اس ای وی ایم مشین کو ذرا اتمنان رکھیں ایک مچورٹی دکھائی ہے دیکھیں نہیں ہوں گی اس کے ذریعے تو نہیں ہوں گی کوئی ایسے چھوٹے سے بچے نہیں ہیں کہ زبردستی کوئی کسی کو ڈا وہ ہو جائے گا آپ پہلے پروسس میں تو جائیے یہ تو پروسس میں جانے سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نامنظور نامنظور آپ کھل کر سپورٹ کر رہی ہیں قومی اسیمبلی جی ڈی اے نے ووٹ کیا تھا اب جب جوائنٹ سیشن آئے گا تو آپ حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے بطور اتحادی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن میں حکومت منظور کروالے گی دیکھیں میں اس لیے میں چاہتی ہوں اس پر پروپر ڈی بیٹ ہونی چاہیے یہ تو منظور نامنظور تو تب ہو جب آپ کی کوئی ڈیلیبریشن ہو جائے آنکھیں بند کر کے جو ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں نہ مانوں تو میں نہ مانوں کہ تو کوئی حل نہیں ہے جی ڈی اے ایک رسپونسبل پارٹی ہے ایک سامجھتی ہے میں ایک رسپونسبل خود بھی انڈیویجن ہوں ایز ای سپیکر بھی میں نے کیا ہے میں نے وہاں بھی امپارشل آج بھی میں اپنا امپارشل طریقے سے رول ادا کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے کہ ہم نہیں مانیں گے تو بھئی آپ پہلے ڈیلیبریٹ تو کر لیں آپ دیکھ لیں میں بھی دیکھئے جب میں شبلی فراہ صاحب کے پاس جاتی ہوں میں اپنے کہتی ہوں کہ یہ چیز کو ٹھیک کر لیجے ایر کو جوائن سیشن شروع ہو جائے گا صدارتی ایڈریس ہوگا اور منگل کو موسٹ لائکلی جوائن سیشن ہوگا تاکہ یہ بل منظور کروائے جائے تو اس میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت دیکھیں یقیناً اس کے لیے ہم پارٹی میں آپس میں ڈسکس کریں گے اور کیونکہ آج تو میرا یہ ہے کہ جو 34 ریکمینڈیشن الیکشن کمیشن نے اٹھائی ہیں میں سب سے بڑا کوسچن تو ان کی اپنی کریڈیبلیٹی پہ آگیا ہے کیا یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کی وقت ہے کیونکہ اگر وہ 34 آپ جو انہوں نے ریکمینڈیشن جو میرے سامنے ہیں ہی اے دے آر سینگ کہ یس دے آر انکیپوبل آف فولڈنگ دا الیکشن بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ میزہ ہمارے ساتھ موجود تھی اب بات کریں گے ایمکیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر امینو الحق صاحب سے بہت بہت شکریہ امینو الحق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت چاہتی ہے کہ دوہزار 23 کی جو انتخابات ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے بعد ہوں جس میں خاص طور پر ای وی ایم مشینز کا استعمال کیا جائے ایمکیو ایم کی رائے کیا ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار 23 تک ممکن ہے کہ پورے عام انتخابات ای وی ایم پر کروائے جا سکتے ہیں جیسا کہ حکومت چاہتی ہے دیکھیں شہزاد میرا خال ہے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور تبدیلی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مارڈن ٹیکنولوجی آ رہی ہے تو میرا خال ہے کہ مارڈن ٹیکنولوجی کے ساتھ آگے بڑھے میں میرا خال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے انفرچنیٹلی ہے کیا کہ کچھ لوگ اسٹیٹس کو کے عام ہی ہوتے ہیں لیکن اگر سسٹم کو بہتر کر کے آگے بڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم کے حوالے سے مختلف میٹنگیں ہوئی ہیں کچھ میٹنگیں میں نے بھی اٹینڈ کیے لیکن جو پریزنٹیشن الیکشن کمیشن نا پاکستان کے سامنے دی گئی یا جو ایسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسیملی یا سینٹ کے سامنے دی گئی وہاں پہ نام ہے اور نا ایم کی ایم کا کنی مہندہ موجود تھا ای وی ایم کے حوالے سے ایم کی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں لازمی طور پر یہ تمام چیزیں رکھی جائیں اور اس کے بعد رابطہ کمیٹی کو جو فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں اس کو فائن لائز کرنے کے بعد آگے بڑھا جائے گا امین صاحب ایک تو بطور اتحادی اور کیونکہ آپ کی پارٹی قومی اسیملی سینٹ میں دونوں جگہ ہے اس لیے ان کی تو اہمیت ہے عددی اعتبار سے لیکن کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات پر شک و شبات تھے اور دھاندی کے جو الزامات لگے تھے ان میں ایم کی ایم بھی آگے آگے تھی آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی پارٹی زیادہ سیٹیں جیت سکتی تھی لیکن دھاندی کی وجہ سے وہ سیٹیں آپ نہیں جیت سکے اسی لیے اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو دھاندی دوہزار اٹھارہ میں آپ سمجھتے ہیں آپ کی خلاف ہوئی ای وی ایم مشینز کے بعد کیا وہ دھاندی روکی جا سکی گی تو دیکھیں ایم کیم کیا سمجھتی جب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے میرا حالے کے جو میٹنگ ہوئی تھی پہلے میٹنگ کے سامنے میں خود بھی موجود تھا پھر پریسیڈنٹ صاحب کے ساتھ جو مختلف میٹنگ میں ہوتے رہے اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کیابنٹ میں بھی جو میٹنگ اس میں بھی ہم نے بڑی ایمپورٹنٹ بات رکھی ہے ہم نے کیا کہا کہ ای وی ایم کا مسئلہ ہو یا آئی ووٹنگ فور دا آورسیز پاکستانے جو اس کے لیے تین جسے کہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر اس کے اندر ہے وہ تین کون کون ہے نمبر ون الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو چاہیے جی کہ فرنٹ سے لیڈ کریں نمبر ٹو کیا وفاق حکومت ہے اور نمبر تھری جو ہم نے بار بار زور دیا کہ نمبر تھری جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی اعتماد اور اعتبار میں رہنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ تینوں فیکٹر اپنے ذکر پر ساتھ رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ریفارم صرف یہ ای وی ایم نہیں برکہ اس کے ساتھ سیونٹی ون ڈیفرنٹ الیکشن ریفارم یہ ہے میرا حال ہے وہ موجود ہے ان میں سے کچھ کو ہم سٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں اور میرا حال ہے کہ اس کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے ای وی ایم کے حوالے سے میرا حال ہے کہ میں نے ویضا طور پر کہا جو پولیسی رابطہ کمیٹی کے طرف سے آئے گی موڈرن ٹیکنولوجی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں میرا حال ہے اس پہ آگے بڑھنا سامین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنولوجی کے آپ حق میں ہیں لیکن کنسنسز ضروری ہے اس میں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وفا کی حکومت ہے اور تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں تو یہ کنسنسز تو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آرہا تمام سیاسی پارٹیز ہیں میں اپوزیشن نہیں اس میں اپوزیشن تو اس کو مسترد کر چکی ہے جو تمام سیاسی پارٹیز کیا بات کرے تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے ہی انتخابات ہونے چاہیے اور اگر ہوئے تو کیا اس کی لیجٹیمیسی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل وفاق حکومت کو ایک کمیٹی بارانی چاہیے دو رکنی تین رکنی چار رکنی وہ لوگ جو ای وی ایم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے طرح جو بفاق حکومت کے سب سے ایک چند بڑے نام بزرگ کے ساتھ ہونی چاہیے جو تمام سیاسی پارٹیز کے پاس جائے ان کو بتائے کہ ای وی ایم میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے اب اگلے ہفتے جو ہے وہ جوائن سیشن ہوگا حکومت ووٹنگ کے لیے رکھے گی جوائن سیشن میں عددی اعتبار سے تو دیکھا جائے تمام اتحادی سپورٹ کریں تو یہ بل پاس ہو جائے گا کیا ایم کی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ جوائن سیشن میں اس بل کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے نہیں دیکھیں ایم کی ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں جو بہاں بھی مشوروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے بلکل میرا خیال ہے کہ منڈے کے دن سیشن ہے میری رپورٹ کے مطابق میری اطلاعات کے مطابق اس میں صرف صدر مملکہ صاحب خطاب کریں گے آگے چل کے ای وی ایم کے معاملات ہو آئی ووٹنگ کے معاملات ہو یا الیکشن ڈی فارم کے معاملات ہو اس طرح کی کوئی بھی چیز آئی گی تو ڈیفنیٹلی ایم کی ایم جمہوری طریقہ طریقہ کار کے مطابق یہ تمام چیزیں اپنے رابطہ کمیٹی کا راکن کے سامنے رکھیں گے تو آپ دوبارہ اس پر نظر سانی کریں گے کیونکہ ان تمام فیصلہ پر آگے دوبارہ نظر سانی کی وجہ کیا ہے کیونکہ قومی اسیمبلی میں آپ سپورٹ کر چکے ہیں اب دوبارہ نظر سانی کا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا ووٹنگ سے پہلے باکہ کسی ایشو پر حکومت کے ساتھ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اعتراضات آگئے ہیں اس لیے نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے نہیں میرا خیال ہے کہ آپ کی بات سمجھنے آپ کہاں کہہ رہے گی قومی اسیمبلی میں ہم نے کیا کیا قومی اسیمبلی سے یہ بلد تو منظور ہو گیا تھا اور اتحادیوں کے بغیر تو یہ منظور نہیں ہو سکتا تو جب یہ منظور ہو گیا اور اب سینٹ میں گیا ہے اب سینٹ سے جوائنٹ سیشن کے ذریعے اس کو پاس کروانی کی کوشش کی جاری ہے تو اس پہ دوبارہ نظر سانی کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کہہ رہے کہ ہم دوبارہ مشاورتی جلاس کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو تین چیزیں رکھی تینوں فریقہ ایک پیچ پہ آنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حیثلے میں ڈیالوگ ان ڈسکیشن کو آگے بڑھانا چاہیے مشاورت کو آگے بڑھانا چاہیے ڈسکیشن کو آگے بڑھانا چاہیے اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیزیں میرا خیال کوئی بل ہو کوئی ایکٹ ہو یا کوئی بھی ٹھوس جی سے کہتے ہیں کہ ہم چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فیصلہ نہیں کیا ایمکی ایم نے کہ جوائنٹ سیشن میں سکت کریں گے میرا خیال رابطہ کمیٹ کے مشاورت کے بعد اس کا فائنل فیصلہ کریں بہت بہت شکریہ امیل اللہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈی اے اور ایمکی ایم دونوں کی یہ رائے ہے کہ ہم پارٹی میں پہلے مشاورت کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا جوائنٹ سیشن میں حکومت کی حمایت کرنی ہے اس بل پر یا نہیں کرنی ہے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لی کاف کے سینئر اینما سینئر کامل علی آغا کامل علی آغا صاحب حکومت چاہتی ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ الیکشن ری فارمز کو قابل منظور کروا کے ہو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہو لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے ہیں اس پر اپوزیشن اس کو مسترد کر چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ ای وی ایم پر الیکشن ہو سکیں گے اتنا وقت ہے اور اگر ہو گئے تو کیا اس کی لیجٹمیسی ہوگی دیکھیں لیجٹمیسی تو بہت آخری سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اصلاحات تو ہر پارٹی چاہتی ہے اور ہر پارٹی کا ہمیشہ نعرہ رہا ہے کہ الیکشن اصلاحات کی جائے تاکہ یہ جو ہر الیکشن کے بعد ایک وویلہ ہوتا ہے کہ داندلی ہوگی اس سے جان چھوٹے اور ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس پر ہر پولیٹیکل پارٹی کو اعتماد ہو اور اس کے نتیجے میں الیکشن کروائے جائیں اور ان الیکشن کا نتیجہ ایک نکلے کہ یہ ایک غیر جانتدار الیکشن ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں اور یقینی طور پر ایسی اصلاحات ہوں جو کہ قابل عمل بھی ہوں اور جس کے اوپر تمام پارٹیز کا اعتماد ہو اور ان تجویز کو اگر آج حکومت اٹھا لے اور یہ ساری پارٹیز جو اس کمیٹی کے اندر موجود تھیں آج بھی اپنا پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے سامنے رکھے اور ان پرپوزلز کو ایک بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے اور ان شفارشاد کو ایک قانونی شکل بنا کے اپنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو عمل درامت کے لیے کامل علی آغا صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی جلد بازی سے کام نہیں لے رہی حکومت جس طریقے سے اس پروسیس کو آگے بڑھا رہی وہ درست ہے دیکھیں حکومت تو اپنے اعتماد کے تحت یہ کہہ رہی ہے کہ جو مشین ہم نے یہ سامنے رکھی ہے اس مشین کو اگر آپ قابل قبول سمجھتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک وہ بندوبست ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فانڈز بھی موجود ہیں ہم یہ یہ مشین جو ہیں وہ ان کو اویلیبل بھی کر سکتے ہیں وہ تو ان کا اعتماد ہے نا جی اگر ان کے اعتماد کے اوپر یہ چلیں تو ان کو کرنے دیں تو اگلے ہفتے آپ جوائنٹ سیشن بلانے کا اعلان کر دیا حکومت نے آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی حکومت کو دیکھیں ابھی جو جوائنٹ سیشن ہے اس کا ایجنڈا تو سامنے نہیں آیا ایک ہی ایجنڈا جو میڈیا کو پر آیا وہ یہی ہے کہ سال مکمل ہونے پر وہ جو ہے نئے سال کے اغاز کے لیے سپیچ ہے اس میں تو پریزنٹ پالکستان کل میڈیا پر بابا روان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم جوائنٹ سیشن بلا کر اس بل کو منظور کروانا چاہتے ہیں تو کیا کافلیک سپورٹ کرے گی وہ جب جب بلوائیں گے تو ہماری جماعت ہے نا جی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے ہم اپنی جماعت میں اس ایجنڈے کو رکھیں گے اس کے اوپر دسکیشن کریں گے پھر اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت بہت شکریہ